سولن میں کانگریس پروکتہ رمیش چوہاں نے بھاجپا کی کارے پڑھنا لیپر سوال اٹھائے ہیں اور کہا کہ پردیش کے مکھیاں بے حد شالین سو بھاو کے ہیں لیکن نا جانے کیوں اور کس کے دباب میں وہ اپنا آپاک ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس آج بپکش میں ہیں اور جنتہ کے حیطوں کے لیے آواز بلند کرنے کا دائتوہ نبھا رہا ہے جنتہ کی مانگ ہر حلت میں پوری ہونی چاہیے جس کے لیے سمیں سمیں پر پردیش سرکار کو کانگریس اپنے سجاو بھی دے رہی ہے لیکن پردیش کے مکھیاں ان سجاووں پر گور نہیں کر رہے ہیں یہاں تک کہ ان پر کسی بھی ترقی چرچہ کرنے سے بھی ویکترہ رہے ہیں جس کے چلتے ہیماچل کی جنتہ بہت پریشان ہے ارمیش چوہاں نے کہا کہ پردیش میں آج کسان بہت پریشان ہے کرونا سنکٹ میں جیدہ تر سبجی منڈیاں باہری پردیشوں میں بنگ ہیں جس کے چلتے ہیماچل کے کسان بہت پریشان ہیں پردیش سرکار کو چاہیے کہ وہ انہیں راجیوں سے بات کر کے اس سنکٹ سے کسانوں کو باہر نکالیں آنے والے سمیں میں سیب اور چیری کا سیزن آرم ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی تک پردیش سرکار سیب کی پیٹیوں کا بندوست نہیں کروا پا رہی ہیں اور اب تک کسانوں کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ وہ اس بار سیب کی کتنی پیٹیوں میں پیکر کے منڈیاں میں بھیج سکتے ہیں میرا ان سے کرتب بنتی ہے کہ آج اس ویشبک بیماری کے پیچھے کہ چلتے ہر ایک ویفتی ہر ایک سنسطان ہر ایک پولٹیکل پارٹی کا سہی یوگ سرکاروں کو مل رہا ہے اور ہمچل پردیش سرکار کو سمیں سمیں پہ رہتے ہوئے مل رہا ہے جو ہمارے پردیش کے بڑے نیتا ہیں چاہے مانیا پورو موکھیا منتری راجہ بھیر بھردر سنگی ہیں ہمارے پردیش کاؤگریس پارٹی کے ادھاکش کلدیپ نٹھاور جی ہیں ہمارے نیتا بیوکش کے نیتا موکھیش اگلی اوتری نہیں ہیں یا انیا کوئی نیتا ہے چاہے کاؤگریس پارٹی کا کوئی نیتا ہے جو ان لوگوں نے سجاؤ دیئے ان سجاؤں کو وہ انیتا نہ لے کر کے ایک سکاراتمک سجاؤں کے طور پہ ایک سجیشن کی طور پہ لے کر کے وہ اس کے اوپر ویچھار کریں مکہ منتری موڈ میں پتہ نہیں کیوں تناو میں ہیں یا تو اندرونی پارٹی کا کوئی ان کے اوپر دباؤ ایسا پڑ رہا ہے یا وہ کچھ ڈلیور نہیں کر پا رہی ہیں میرا سارا سیدھا سال جو سجاؤں ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پردیش میں جو لوئر بیلٹ کا جو ہمارا ایریہ ہے کانگڑا ہے اونا ہے اوہر پور ہے وہاں پہ کنے کی فصل کٹنے کے لیے تیار ہے ایک تو موسم کی بے رکھی نے ہمارے کسانوں کی کمر توڑ دی اوپر سے لیبر نہیں مل رہی ہے آنے والے سمیں میں آپ ابھی اگر حالی کی بات کریں تو آپ سیزن ویجیٹیبل جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے مٹر کا کوئی خریدار نہیں ہے بروکلی کا کوئی خریدار نہیں ہے مارکٹنگ اس کی ہو نہیں پا رہی ہے تو میرا سجھاؤ ہے کہ سرکار سمیں رہتے اس کے بارے میں کچھ کریں دوسری پردیش کی سرکاروں سے منڈیوں میں بات کریں چہری کی فصل تیار ہے سیپ کا سیزن آنے والا ہے اس کے لیے پیٹیوں کا بھی کوئی پربند نہیں ہویا ہوا ہے